پروگرام جائزہ کے ساتھ میں ہوں فیضان عارف ملکوں اور قوموں کی حالت سمارنے میں دور اندیش قیادت اور مخلص سیاستدانوں کی بصیرت سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے تاریخ شاہد ہے کہ جس ملک کو بھی دور اندیش قیادت میں اثر آئی آج وہ ملک ترقی آفتہ ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جناح اور ملک کے پہلے وزیر عظم نواب دادہ لیاقت علی خان کے دنیا سے رخصت ہونے کے فوراً بعد اقتدار کے حصول کے لیے سیاستدانوں میں جو کشمہ کش اور رسہ کشی شروع ہوئی وہ آج تک جاری ہے اور اس کشمہ کش میں قیام پاکستان کے مقاصد اور ملک و قوم کی فلاہ و بہبود کا خواب کہیں کسی دھند میں کھو کر رہ گیا یہ خواب کب شرمندہ تعبیر ہوگا یا پاکستان میں کب ایسی قیادت محصر آئے گی جو دور اندیش ہوگی اور ملک و قوم کی ترقی اور فلاہ و بہبود کو اپنی پہلی ترجیح بنائے گی اسی پہ گفتو کرنے کے لیے آجم نے دو مطور شخصیات کو یہ زہمت دی ہے جناب چودری انصر محمود صاحب جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ مون برطانیہ سے ہے اور بہت اچھے سیاسی تجزیہ نگار ہیں قانوندان ہیں اور ان کے ساتھ جناب سید ظاہر اقبال صاحب جو کولم نویس ہیں اور سیاسی تجزیہ نگار ہیں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا انصر محمود صاحب قیادت نے ملکوں کو مسائل کی دلزت سے نکال لیتی ہیں خواہ وہ اقتصادی بغران ہو خواہ وہ معاشی بغران ہو خواہ وہ کسی اور طرح کے مسائل ہوں آپ دیکھئے تاریخ شاہد ہے کہ ملک جو ہے جنگوں کے بعد ملک جو ہے وباؤں کے بعد ملک زلدلوں اور سیلابوں کے بعد کیسے کیسے مسائل کا شکار ہوتے ہیں لیکن قیادتیں حکمت عملی ترطیب دیتی ہیں قیادتیں اپنی پولیسیاں بناتی ہیں اور قوم کو ترقی پذیری سے ترقی آفتہ ہونے تک لے جاتی ہیں ہمارے ملک میں آسا کیوں نہیں ہو سکا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے افزان صاحب میں آپ کا شکریہ دار کرتا ہوں کہ آپ نے پروگرام میں آنے کی ترد دی اور انہیں اپنا انتبازہ قیادت کرنے کی میں سمیتا ہوں کہ ہماری ستر سالہ دیو تاریخ ہے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری ملک میں کنٹینیوٹی نہیں ہوئی جمہوریت کی اب جب بھی جمہوریت آتی ہے اور ابھی وہ اپنا کام اور اپنی پالیسی جو بھی پارٹی اپنا منیفیسٹو لے کے آتی ہے ابھی اس پہ کام سٹارٹ کرتے ہیں ان کو ایک تو یہ پرابرم ہوتی ہے کہ جو پہلے گورنمنٹ جو کر کے گی یا ڈکٹیٹر شیپ کر کے گی اس کو وہ سنبھالنا اس کے بعد آگے جب وہ اپنی پالیسی جو ہے وہ لانے کی کوشش کرتے ہیں تو مینوائل ان کو ملکہ وہ ڈکٹیٹر شیپ دوبارہ آپ ہمارے ملک کی جو ہسٹری ہے وہ دیکھیں تو زیادہ ستر سالوں میں زیادہ ڈکٹیٹر شیپ ہے اور جمہوریت جو جمہوری جو کونتے ہیں وہ بہت کام عرصہ رہی ہیں اس وجہ سے کوئی بھی پالیسی آپ فینانس پہ دیکھ لیں یا آپ سوشل ریفارمز دیکھ لیں آپ ٹیموکریٹک ریفارمز دیکھ لیں آپ فینانشل دیکھ لیں اس کی کوئی ڈولمنٹ دیکھ لیں ملک کی اگر اس میں تھوڑا بہت ٹائم ملیا تو وہ جمہوری جو کونتے آئی ہیں انہوں نے کی ہے اور اسی والے سے ملک کی جو بھی دنیا میں ہاں ایک سٹیج تھی جب یوک کا دور تک آئے تھے تو انہوں نے اس طرح کا جو ایک نظام لے کے آئے کہ دیکھنے میں ڈولمنٹ وغیرہ یا ملک کی جو دنیا میں تھوڑا سا ایک نام بنا لیکن اس کے بعد دیکھیں ظلفکار نے پٹو کو شہد کر دیا گیا ڈکٹیٹر شپ تھی اس کے بعد جب دوسری پاکستان مسلم نیمہور کی گورنمنٹ آئی تو چلنے نہیں دیا گیا آپ اس کا دیکھیں اور اگر پانچ سال کسی نے پورے کیے ہیں تو جو اگلا سیٹ اپ لے کے آئے ہیں اس کو میں سمجھتا ہوں کہ پانچ سال ہونا کسی بھی ایک پارٹی کے لیے ہاں وہ پپس پارٹی ہے یہ مسلمی کن ہونا یہ جو بھی پارٹی ہے پانچ سال میں وہ سارا کچھ نہیں ہو سکتا آپ دیکھیں ان ملکوں میں ہمیشہ ایک پرائم میسٹر یا ایک پارٹی اس کو ریپیٹ ہوتی ہے آپ امریکہ میں دیکھیں وہ ریپیٹ ہوتا ہے کیوں کہ ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے چار پانچ سال میں آپ کسی بھی ایک جو بھی آپ کی ٹارگٹ لے کے آتے ہیں وہ اچیو نہیں کر سکتے اور اس کو ریپیٹ اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ جو ان کے ایک پروجیکٹ یا جو پالیسیز ہیں ان کو اس پریڈ میں کمپلیٹ ہونے کا موقع دیا جائے انفارچنیٹلی ہمارے ملک میں ابھی تک اس طرح کی نہ ہی کوئی سٹرنٹ ہوئی ہے نہ کوئی جمہوریت کا اس حوالے سے جو ہم کہتے ہیں ابھی تک اس میں کچھ ایس طرح کہ ہم ریفارمز کسی لیول پر لے کے نہیں آئے یہی وجہ ہے کہ جو بھی وہاں پر کام کرتا ہے اس کو یا جیل میں بیج دیا جاتا ہے یا اس کو مار دیا جاتا ہے یا اس کو باہر بیج دیا جاتا ہے کیوں دیکھیں آپ یوکے میں پاکستان ایک وائد ملک ہے جس کی باہر یوکے میں یا باہر تنظیم میں ہیں آپ کو کسی اور ملک کی باہر یوکے میں یا کوئی تنظیمیں نہیں ملیں گی اس کا ریزن کیا ہے کہ وہاں کی لیڈرشپ ایکزائل میں ٹائم بہت زیادہ گزارتی ہے جب ایکزائل میں گزارتی ہے جہاں پہ باہر وہ جاتے ہیں ان کا دل ہوتا ہے کہ ہم وہاں پہ اپنی کوئی ایکٹیوٹیز ہونی چاہیے یہ چیز بہت انفارچونیٹ ہے آپ دیکھیں انڈین پرائم مینسٹر یہاں پہ آتا ہے تو انڈین سب ان کا کسی پارٹی سے تعلق ہے یا نہیں ہے کوئی انٹرسٹ ہے وہ اس کو ایز ای ہول انڈین کمیونٹی ان کو اس کو ویلکم کرتے ہیں لیکن جب ہمارے یہاں پہ آتے ہیں تو ہمارے کیونکہ تو ہم اس طرح ان کو ویلکم نہیں کرتے ہیں جس پارٹی کا بھی پرائم مینسٹر ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں پاکستان میں جمہوریت جس طرح کی بھی ہو اس کو کم س کم ایک موقع دینا چاہیے تاکہ وہ اگر وہ ڈیلیور نہیں کریں گے تو let the people of Pakistan decide کہ اس کو پاور میں نہیں رہنا چاہیے نہ کہ کوئی اور قوتیں طاقتیں آکے ان کو سائیڈ کریں زائد اکبال صاحب اگر ہم پاکستان کی تاریخ کا ایک سرسری سا جائزہ لیں تو جتنے سیاستدان آئے ہیں سب کے سب یعنی اگر ہم لیاقت علی خان کے بعد جیسے میں نے اپنے پتائی میں بھی کہا کہ ہمارے ہم قیادتوں کو بہران رہا ہے جو قیادتیں بھی آئیں یعنی بھوٹو صاحب کو ہم کہتے ہیں کہ یہ قائد عوام تھے وہ بھی ایوب خان کی جو عامریت تھی یا ان کی جو فوجی نرسری تھی اس گملے میں جو ہے انہوں نے پروریش پائی اسی طرح سے نواز شریف کو دیکھ لیجئے زیاؤلک کے دور میں ہم جن سیاستدانوں کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے قائدین ہیں وہ سارے کے سارے عامریتوں کے یا عامروں کے پروردہ ہیں کیا ایسے لوگوں کو کی جا سکتی ہے کہ وہ قوم کی رہنمائی کریں گے یا جمہوریت کی پاسداری کریں گے فیضان بھائی سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ بلایا جو بات آپ کہہ رہے ہیں میں بلکل اس سے اختلاف کرتا ہوں کہہ رہا ہوں بلکل ہی الٹ جاتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ حقیقت ہے کہ بہت زیادہ فقدان رہا ہے قیادت کا قیادت کا فقدان اس وجہ سے ہے کہ ہماری بنیادی طور پہ جو ہمارے مسائل ہیں اس طرف کوئی دیکھتا نہیں ہے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ غربت ہے روزے اول سے ہم غربت میں پیسے جا رہے ہیں غربت کی وجہ سے ہم غلامی میں ہیں ہمیں غلامی سے نجات ہی نہیں ملی آپ جتنے بھی سیاستانوں کو دیکھیں گے آپ یہ دیکھیں کہ ان کے پیچھے کون سے لوگ لگے ہوتی ہیں جن کو گلی محلے کا چھوڑا چھوڑا کام کوئی تھانے کے چہری کے مسئلے مسائل جو حل کر دیتا ہے وہی ان کا لیڈر ہوتا ہے ہمیں لیڈر چننے کا شعور ہی نہیں ہے ہمیں پتہ ہی نہیں لیڈر کسے کہتے ہیں جب ہمیں ہی اس چیز کا علم نہیں ہے تو پھر اس آبیاری ان کے لیے آبیاری ایسی ہی ہوگی وہ ہمیشہ کسی فوجی کے اس میں پال کے تو سامنے آپ کے آ جائیں گے ہمارے ملک میں جتنی بھی ترقی ہوئی ہے وہ عامریت کے دور میں ہوئی ہے ہمارے جمہوری ادوار میں کوئی ترقی نہیں ہوئی ہمارے جمہوری ہر دور میں ایک دوسرے کی کھینچتہ نہیں ہوئی ہے یا اپنے گھروں کو بھر ہے اپنے خزانوں کو بھر ہے خواہ وہ بھٹو کا دور بھٹو کے واحد دور تھا جسے عوامی دور کہا گیا تو اس میں یہ ہوا کہ نچلے طبقے کو بھی نواز آ گیا جو بلکل کہہ لیں کہ کوئی ریڈی والا تھا وہ ایم پی اے بن گیا یعنی اس دور میں تو یہ ہوا کہ کھمبے کو بھی ووٹ دیا گیا جس سے اگر کھمبے کو ٹکٹ مل گیا تو اسے ووٹ مل گیا تو اس واحد دور میں تھوڑا سا سیاسی شعور لوگوں میں آیا اس کے بعد ہوا یہ کہ ہمارے گلی محلے کے کونسلرز قیادت کر رہے تھے انہی میں سے اوپر تک جا رہے تھے اور کونسلرز کی قیادت کیا ہوتی ہے کہ ہاں جی ہماری نالیاں ٹھیک کروا دیں ہماری گلیاں ٹھیک کروا دیں یا ہمارے تھانے سے چھڑوا دیں ہمارے کے چاری کے چھوٹے چھوٹے مسائلات قومی سطح پر سوچنے والا کوئی بھی نہیں آیا اور جہاں تک انسل صاحب نے کہا کہ جو ہمارے لیڈرز کو آئے بھی ہیں انہیں موقع نہیں ملا اتنا وقت نہیں ملا جنہوں نے کام کرنا ہے وہ دو چار سال میں بھی کر لیں گے جنہوں نے نہیں کرنا انہیں پانچ سال کی بجائے پچاس سال میں بھی کچھ نہیں کرنا ٹھیک اس کی مثال سابقہ حکومت کی ہے سابقہ حکومت نے صرف ایک شہر کو ٹارگٹ کیا ٹھیک اس شہر کو واقعی پیرس بنا دیا ٹھیک اس شہر میں بھرمار کر دی گئی پولوں کی اور سڑکوں کی سب کچھ ہو گیا ٹھیک لیکن اس کے بالکل ساتھ دوسرا شہر دیکھیں وہاں پہ غلازتوں کے ٹھیر نظر آئیں گے آپ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کام کرنے کا سوچا ہے تو صرف اپنا گھر سوارنے کا ٹھیک قومی سطح کی سوچ ہی نہیں تھی قومی سطح پہ انہوں نے کچھ سوچا ہی نہیں اب بات میں یہی کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو لوگ قائدین ہیں یا جن کو ان کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیڈر ہیں ان کے انترے جو بصیرت ہونی چاہیے آپ دنیا میں دیکھیں جیسے برطانیہ ایک بوران سے گزر رہا ہے اس وقت یعنی اب انتخاب دوسرا انتخاب ہونے جا رہا جو میٹم الیکشن ہے لیکن یہاں کی قیادتیں بلاخر برطانیہ کو اس بوران سے نکال لیں گی ہماری جو قیادتیں ہیں ان کا جو شعور ہے یا ان کی جو بصیرت ہے وہ بہت آگے دیکھنے والی نہیں ہے ابھی جیسے ابھی ذکر کیا آپ نے کہ بھٹو صاحب نے قائد عوام تھے انہوں نے عوام کو شعور دیا یہ بات ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں بلکہ میں ان سے تفسرہ چاہوں گا انصر محمود صاحب سے کہ آپ بھی یہ بات قانوندان بھی ہیں آپ سیاستدان بھی ہیں آپ یہ بات بچپن سے سنتے آئیں گے جو بھٹو صاحب نے بڑا کارنامہ کیا کہ عوام کو شعور دیا شعور پتہ کیا ہوتا ہے شعور یہ ہوتا ہے کہ آپ روشنی اور اندھیرے میں تمیز کر سکیں جو بنیادی بات ہے یہ کیسا شعور دیا بھٹو صاحب نے کہ آج پیپلز پارٹی کے لوگ انہوں نے زرداری کو کندوں میں بٹھایا ہوا ہے انہوں نے فریال تالپر کو کندوں میں بٹھایا ہوا ہے انہوں نے بلاول کو کندوں میں بٹھایا ہوا ہے شعور تو ہوتا ہے کہ جو آپ کو کھری اور سچی بات حق بات کہنے کا حوصلہ دے اور اچھے برے میں تمیز کرے وہ کیا شعور ہے کہ وہ یعنی شخصیت پرستی کا ایسا عجیب و غریب شعور دیا کہ وہ ان کے اولادوں کو کندوں میں بٹھا کے بیٹھیں اسے آپ شعور کہتے ہیں جب پاکستان بنا پاکستان بننے کے بعد ایک جو جمہوری قومت آئی جو افکار بھی بڑھ رکی تھی اس کے بعد جو اس کی کانٹیننٹی وہ رہی لیکن میں سے میں تو بینزیر پٹو تک اس کے بعد زرداری یا جو فریال تارپور ہے وہ اگر دیکھا جائے تو وہ ان کا ایک اپنا وہ جو بھی چیز اپنا ایک ٹرینڈ اپنی چیزیں وہ لے کے آئے اور اس کو انہوں نے کیا بڑھٹو صاحب کا صرف نام اور ان کا وہ ایک صوبے کی حد تک ان کا رہا گیا تھا باقی تو ساری ان کی اپنی چیزیں تھی تو میں سمیتا ہوں کہ اس کو نہیں لیکن اعتزاز احسن جیسے لوگ ربانی صاحب جیسے لوگ چیئرمنٹ سینرڈ جو تھے یہ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے بڑھٹو صاحب کے ساتھ کام کیا جہانگیر بدر جیسے لوگ اللہ انہوں نے غریقے رحمت کرے یہ لوگ جنہوں نے بڑھٹو صاحب کے ساتھ کام کیا وہ پھر جو ہے وہ بلاول کے پیچھے اور زرداری کے پیچھے لگے یعنی شہور تو یہ ہوتا ہے آپ کے نہیں بڑھٹو صاحب نہیں ہے تو پھر پارٹی کی قیادت اس کے پاس ہونی چاہیے جو اس کا اہل ہے یہ جو لمبی ڈیٹیل ہے یہ تو کبھی بس پارٹی کا نمائندہ ہی دے سکتا ہے کیونکہ انہوں نے کیوں نہ چھوڑا میں ویسے جنرل ایک بات کر رہا ہوں جنرل بات میں یہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے شاید ایک ہر جو پارٹی کا ورکر ہوتا ہے جو اتنے لمبے عرصے سے پارٹی کے ساتھ اس کو پارٹی چھوڑنا وہ اس کے لیے بھی ایک بہت مشکل ہوتا ہے کہ میں ایک دام میں ایک بندے سے اختلاف کر کے پارٹی چھوڑ دوں اور دوسری پارٹی میں جاؤں شاید مجھے وہ ریسپیکٹ نہ ملے جو مجھے ادھر ملی ہے تو در سم ریزن ادروائز تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پوٹو صاحب کا جو نظریہ تھا وہ کیوں کہ پہلی عوامی گورنٹی سنس پاکستان جو ہے وہ جب بنا تو اس لیے لوگوں نے سمجھا کہ یہ عوام کی آواز جو ہے وہ ریلی ظلفکار علی پوٹو نے دی ہے تو اس کو آگے لے کے چلے پھر آگے جا کے آپ اس کو کمرشل سمجھیں یا اس کا وہ ڈائیورجن سمجھیں اس اس میں ہے دوسری بات جو میں انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے والے سے بات کی تو میں دو تین باتوں کے ان سے اختلاف کروں گا کہ آپ دیکھیں کہ جب پاکستان پیپس پارٹی کی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی تو مجھے یاد ہے میں خود پاکستان ریگول ٹریول کرتا ہوں مجھے یاد ہے کہ لوڈ شیڈنگ کتنی تھی بی انیس سے بیس گھنڈے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی اس وقت ٹھیک ہے جب نون کی گورنمنٹ آئی دہشت گردی جب پیپس پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو پیک پہ تھی ٹھیک ہے ڈیولمنٹ بلکل زیرو تھی ٹھیک نون کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے یہ تینوں جب میجر ایشو تھے ان کو آہاا آڈریس کیا ہاہاں لوڈ شیڈنگ آج دیکھیں آپ جائیں کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں پاکستان میں ٹیک ٹیک میں میں مطلب میں میں بھی ہو گیا ہوں گرمی میں بھی گیا ہوں کوئی شاید گھنٹہ دو کسی جگہ پہ ہوئی لیکن لوڈ شیڈنگ آرموسٹ ہتم ہے دہشت گردی اُس وقت مجھے یاد ہے کہ ٹی وی لگانے کو دل نہیں کرتا تھا ہر جمعہ کو سپیشلی پشاور میں یا اس ایریاز میں ہر جمعہ کو بام دماغ کا ہوتا تھا ٹھیک ٹھیک نون کی گورنمنٹ نے with the coordination of the پاکستان agencies ظاہر ان کے بغیر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے آرمی کے آئی اس آئی ان کے جنسی کے بغیر تو آپ کچھ نہیں کر سکتے لیکن لاب نہ اور انہوں نے کراچی میں بھی باکی شہروں میں بھی دہشت کر دی آج آپ کو کہیں کوئی ایسا واقعہ نظر نہیں آتا بہت بہت کم واقعہ نظر آتے ہیں تیسری بات development کی آپ دیکھیں کہ motorways پشاور سے لے کے آپ آج تک آج نیرلی کراچی تک motorway بن کے ہیں شاید کوئی ایک پارٹ کوئی رہ گیا جو بندہ جس کو لاور سے پہلے ملتان جانا ہوتا تھا اس کو سوچنا پڑتا تھا کہ میں ملتان میں نے جانا ہے تو میں کیا کروں گا کتنا ٹائم لگا اب آپ لاور سے ڈائی دین گھنٹوں میں ملتان پہنچ جاتے ہیں آپ نے سکھر جانا ہے لاور سے پانچ چھ گھنٹے آپ کو لگتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ لاور میں انہوں نے پیسہ لگایا دیکھیں میٹرو انہوں نے راورپنڈی میں بنائی ملتان میں بنائی ابھی فیصلہ باد میں پروجیکٹ ان کا وہ کارت ہے یعنی جتنے پانچ سالوں میں میکسمی وہ کام کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا اس سے زیادہ وہ کیا ہو سکتا تھا اور اس کے بعد کنٹیوٹی ان کی نہیں ہوئی تو اب آگے انشاءاللہ government آئے گی تو ان اسی پر کام کریں گے وقفے کا وقفے کے بعد زاہد اقبال صاحب سے اور انصر محمود صاحب سے بات چک کے سلسلوں کو مزید آگے بڑھائیں گے تو چلتے ہیں ایک شورٹ بریک کی طرف پروگرام جائزہ میں پھر سے حاضر خدمت ہیں آج مارے مہمان ہیں جناب سید زاہد اقبال صاحب جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں کولم نویس ہیں مختلف اخبارات میں کولم لکھتے ہیں اور ان کے ساتھ جناب چوزی انصر محمود صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون برطانیہ کے رہنما ہیں قانون دان ہیں زاہد اقبال صاحب جب ہی ہم بات کر رہے تھے وقفے سے پہلے بھی قیادتوں کا جو بہران ہے اب عوام بچارے کہاں جائیں عوام کے مسائل بھی اپنی جگہ پہ ہیں لیکن کہتے ہیں کہ عوام انہی میں سے منتخب کریں گے جو دستیاب ہوں گے فرض کیجئے کہ ہمیں جیسی بھی قیادت دستیاب ہے انہی میں سے ہم نے انتخاب کرنا ہے اگر فرض کیجئے ہمارے سامنے چار نام ہوں نواز شریف ہوں زرداری ہوں عمران خان ہوں مولانا فضل الرحمان ہوں فرض کر لیے تو ہم نے یا تو یہ ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ یہ ان چاروں کے علاوہ ایک بہت عالی قیادت ہے بصیرت والی اور سمجھ والی قیادت ہے جو ملک اور قوم سے واقعی مخلص ہے وہ کہیں پس منظر میں ہے تو انسان انتظار کر لیتا ہے کہ یہ ہماری قیادت ہے جلہ وطن ہے جو ملک کو بوران سے نکالے گی ابھی ہم اس قیادت کا انتخاب نہیں کریں گا مستوک کریں گے جب یہ قیادت ہمیں محصر آئے گی عوام بچارے کہاں جائیں انہی میں سے منتخب کرنا ہے جو بھی ہمیں محصر ہے دیکھیں حفظان بھائی ابھی جو آپ کے پاس قیادت چل رہی ہے حکومت چل رہی ہے یہ انہی میں سے اس ہی انہی یعنی کہہ لیں کہ لوگوں میں سے چنین گئی ہے صرف ایک جو لیڈر ہے وہ باہر سے آیا لیکن وہ بھی یہ نہیں ہے کہ مستقل باہر سے آیا پاکستان میں ہی گزشتہ بیس سال سے تھا وہ جو جو جہد کرتا رہا چونہ تو انہی میں سے ہے یہ تھوڑا سا میں یہ نہیں کہتا ہوں میں اس نائن کا بہت زیادہ حامی ہوں نائن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھی ہیں لیکن یہ اندوں میں کانی ہیں اندوں میں کانا را جائے تو یہ کسی حد تک تو بہتر ہے کم از کم اس پہ کرپشن کے وہ تو نہیں نا کہ الزامات کے ہاری یہ لوٹ کے کھا گیا ابھی چل رہی ہیں شروع ہو گئے ہیں کہ کرپشن کے بھی الزامات آنے کے ہاں جی جو شوکر خانم بنایا گیا اس میں بہت زیادہ کرپشن ہوئی ہے یہ وہ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہی میں سے ہم نے چننا ہے اور کیسے ہم نے کرنا ہے اس پہ میں پھر اپنی اسی بات پہ آؤں گا پہلی والی بات پہ کہ ایک تو ہمارے ہاں جہالت بہت زیادہ ہے ٹھیک دوسرا ہمارے غربت بہت غربت جو ہے سب سے بڑا علمیہ ہے پاکستان کا ٹھیک غربت کی وجہ سے ہم محکوم ہوگے لیکن اس غربت کو بھی تو قیادت تو نہیں ختم کرنا ہے نا اس غربت کو قیادت نہیں ختم کرنا ہے ہمیں بڑی امید تھی اس قیادت کی کہ یہ شاید ختم کریں گے انہوں نے مزید اس میں اضافہ کر دیا ہم خط غربت سے اور زیادہ نیچے چلے گئے اکثریت وہاں پہ پاکستانی ہوگی اس سے ختم کرنے کے لیے کیا منصوبیں ہیں وہ کچھ حرصے بعد آئیں گے جو یہاں پہ میں انسر صاحب کی اس بات کو تھوڑا سا بڑھاؤں گا کہ واقعی اس کے لیے لمبا ایک پیریٹ چاہیے ہوتا ہے کسی بھی حکومت کو اپنے پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے کے ہمیں مجھے کم از کم یہ نظر آ رہا ہے کہ آئندہ دو سال کے بعد ایک سال آپ کے گزر گیا ایک سال کم از کم ایک سال کے بعد پاکستان میں غربت کم ہونی شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد سے اگر وہ انہیں موقع مل گیا جو ان کے پروجیکٹ چل رہے ہیں تو اس سے اس کے اگلے سال کے بعد سے ہم کسی حد تک اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم غربت میں سے تھوڑا تھوڑا باہر نکلیں ہمارے سامنے مثال ہے تیب اردگان کی کہ اس نے اپنی قوم کو کس طرح غربت سے نکال لائے کس طرح کردوں سے نجات لائی ہے اس طرح کے بشمار لوگ ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پروجیکٹ یہ دیتے بھی ہیں تو اس نیچے بیٹھے ہوئے پہلے تو اسے کامیاب نہیں ہونے دیتے اگر کامیاب ہونے جا رہا ہو کوئی بھی پروگرام تو ہماری بیورکریسی ہمارے دوسرے عوامل جو ہیں وہ اس میں سے اپنا حصہ مانگنے کے چکر میں ان کو فلاک کر دیتی ہیں لیکن قیادت کی بات کرتے ہیں زائد اقبال صاحب قیادت تو وہی ہوتی ہے نا جو ان سارے مسائل کے باوجود ثابت کرے کہ میں قائد ہوں سب نے میرے پیچھے چلنا ہے سب نے میری میں ان کا رہنما ہوں میں نے بتانا ہے کہ کیسے غربت ختم کرنی ہے میں نے بتانا ہے کہ کیسے اقتصادی بوران سے نکلنا ہے یہ تو ان کی بصیرت ہونی چاہیے اور اس بصیرت کی روشنی میں پولیسیاں بننی چاہیے بلکل ایسے ہی ہوتا ہے لیکن اس کے لیے سب سے پہلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ٹیم کیا ہے کیا ٹیم اس قابل ہے اگر ٹیم اس قابل ہے بھی ہے آپ یہاں پہ ایک پروگرام کر رہے ہیں آپ کے نیچے جو ہیں وہ اس کو نہ چلنے دینا چاہ رہے ہوں تو وہ اس میں ایسی حرکات کریں گے میں بہت سے بیروکریٹس کو جانتا ہوں کہ وہ باقاعدہ الہلان کہتے ہیں کہ اچھا تھی خان یہ کر کے تو دکھائے کیسے کرے گا کیونکہ آگے ان پالیسیوں کو چلانا ان لوگوں نے ہے ٹھیک ٹھیک تو وہ وہاں پہ روڑے اٹکا رہتے ہیں تو آگے کام نہیں چلتا انسی صاحب ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ جب ہمارے ملک میں کوئی بھی حکومت ختم ہوتی ہے تو لوگ اسے برا برا بلا کہتے ہیں کہ جس نے تباہ و برباد کر دیا پھر اس کے بعد نئی قیادت آتی ہے اور نئی قیادت پتا چلتی ہے کہ اس سے بھی زیادہ جو ہے نا مسائل میں مبتلا کر دیا قوم کو اور پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد مجھے یاد ہے کہ جب مشرف چھوڑ کے گئے اور زرداری کی حکومت تھی اور مسائل بڑھنے لگے لوگ پرویز مشرف کو یاد کر رہے تھے پھر نواز شریف آئے لوگ کہیں کہیں نام لے رہے تھے کہ یار وہ زرداری کے دور میں کچھ بہتر تھا یہ ہو جاتا اب کیا ایسا وقت تو نہیں آئے گا کہ اب یہ عمران خان کے پانچ سال مکمل ہوتے ہوتے لوگ کہیں گے یار اس سے پہلے نواز شریف کی حکومت ہی بہتر تھی اچھا ہو کبھی آپ کا چکر لگے تو میں نے جتنے جگہوں پہ میں گیا ہوں میں نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ میرا کس پارٹی سے تو لگی جنرل لوگوں سے پہ تھی آپ بلیو کریں کسی ایک سیکٹر کا بندہ ہوتا ہے کسی 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 کاروباری والے سے بینکنگ کے والے سے کسی کے پاس آپ چلے جائے لوگ یقین کرے رو رہے ہیں بیٹھ کے ٹھیک کہ جو پیسہ ہے جو یہ ری فارم سو کال ری فارمز کہتے ہیں لے کے آرے ہیں بینکنگ کے والے سے لوگ وہاں پہ اتنے فیڈہ پہ ہیں کہ کوئی کسی 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 کا کوئی بزنس نہیں ہے نہیں لوگ ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہوں کہتے ہیں بزنس بند کر دینا ٹیکس نہیں دینا نہیں یہ بات نہیں ہے جو طریقہ کر رہے وہ غلط ہے کیا غلط کیا ہے اس میں اس میں طریقہ کر یہ فرض کر اب ایک بندہ ملازم ہے اس کا ٹیکس کے ساتھ کیا تعلق ہے وہ تو بچارہ اس کا تو ٹیکس کٹ کے تو اس کی سیل رہی ہے ٹھیک ٹھیک اب یہ علاقات ہے کہ پہلے بھی کرپشن جیدر میں وہ کوٹ نہیں کرتا میں دو تین جب اپے آفیس میں گیا کسی میرے دوست کا کام تھا وہ خود باہر میں باہر گڑی میں بیٹھا تھا وہ باہر آنکہ حیران ہو گیا کہ میں اس آفیس میں گیٹ سے لے کے اندر تینوں نے مجھے مو بول کے کہا ہے کہ ہمیں پیسے دیں اس دورے یہ اب یہ ابھی میں گیوں میں لاسٹ ویک ہی بات کروں کہ اس سے پہلے کبھی لوگ پیسے چلتی تھی لیکن کبھی اس طرح مو مانگ کے کسی نہیں ہم نے لینی میز پر رکھ دو جو بھی کرنا آپ نے کرو یہ اس کا بات اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ لوگ کچھ کار نہیں سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ تنگ ہیں کیسے آپ آپ کی سیلری جو ہے اس میں آپ آپ کے خرچیں ڈبل ہو گئے اور اس سیلری میں آپ کیسے اپنا بزارہ کریں گے اور آپ دیکھیں مہنگائی اتنی ہو گی ہے ادھر کہ لوگ رو رہے ہیں وجہ کیا ہے مہنگائی کیوں ہو گئی اب آپ اتنے تواتر سے پاکستان جاتے ہیں کوئی وجہ سمجھ آئی کہ اس کا سبب کیا ہے سر وہی بات جو ہے نا وہ میں کہتوں کہ یہ دیکھیں نا جو روزمرہ کی چیزیں ہیں جس میں سبزیاں ہیں گوشت ہے دودھ یہ تو سب پاکستان میں پیدا ہو رہا ہے اس کے مہنگا ہونے کا کیا سبب ہے یہ یہ ان کی پالیسی ہے نا ان کو ان کو جو اس گورنمنٹ کو وہ سوچنا چاہیے کہ وہی چیزیں تھیں جو آج سے ایک سال پہلے لوگ اس ریٹ پر لے رہے تھے ہوتا ہے چلو ایک چیز مہنگی ہوتی ساری چیزیں ہی مہنگی ہو گئی اور اگر آپ نے جو عام تو چلو جو بزنس مہن ہے اس کو تھوڑا بہت افیکٹ جو ملازم آدمی ہے اس کی فکس سیلری ہے اس میں وہ کیسے گزارہ کرے گا تو کیا اس تک بھی یہ بات درست ہے کہ جو بیروکریسی ہے جس کا نواز شریف حکومت کے ساتھ شہباز شریف حکومت کے ساتھ بہت ساتھ را ہے جن کا طویل وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ عمران خان کو چلے نہ دیا جائے یہ ازام بار بار لگایا جاتا ہے وہ بھی روکار وٹن ڈالتی ہیں بیروکریسی کو آپ نے آپ کی کیابرنٹ جو ہے جو پالیسی بناتی ہے جو اپروف کرتی ہے جو پاس کرتی ہے جو ایگزیکیوٹ کرتی ہے وہ آپ کی پالیسی آپ نے بنانی ہے آپ نے بیروکریسی کو کہنا ہے کہ یہ یہ چیزیں ہونی چاہیے بیروکریسی تو آپ کو لیڈ نہیں کرتی نا آپ لیڈ کرتے ہیں آپ نے گورنمنٹ لیڈ کرتے ہیں پارلیمنٹ لیڈ کرتی ہے گورنمنٹ امیشن لیڈ کرتی ہے ہر لیول پہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اوپر سے آپ کو آر چیف منسٹر آپ کا آرڈر دے وہ ڈپٹی کمیشنر اور کمیشنر آرڈر کو فالو نہ کرے اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کی کمیشنر سی ایم کی آرڈر کمیشنر یا ڈیپٹی کمیشنر فالو نہیں کر رہا تو وہ unfال ہے تو اس کو نہیں کرنا چاہیے یہ آپ کیسے بھی اور KrisP ہی یہ چیزیں ڈال سکتے ہیں کہ جو میں وہ چیف سیکٹری کس کے آرڈر پہ چلتا ہے چیف میریسٹر کی آرڈر پہ چلتا ہے کمیشنر کس کے آرڈر پہ چلتا ہے چیف منیسٹر چیف سیکٹری کے آرڈر پہ چلتا ہے نیچے ڈی سی ان کی آرڈر پہ چلتا ہے اسسسٹن کمیشنر ان کی آرڈر پہ چلتا ہے اگر ان پہ آپ کی گرفت نہیں ہے تو آپ کس چیز کے چیف منسٹر ہیں چھوڑ دیں لوگوں کو یہ بیروکریسی مجھے چلنے نہیں دیتی آپ سب کہتے ہیں روز آپ پریس کانفرنس کرتے ہیں روز میٹنگ کرتے ہیں روز آپ کہتے ہیں سب اچھا چل رہے ہیں لیکن نیچے لوگ مار رہے ہیں تو آپ کیسے بیروکریسی پہ ڈال سکتے ہیں اگر کوئی بیروکریٹر آپ کے کہنے پہ کام نہیں کرتا اس کو موف کریں چینج کریں ادھر سے آپ کو وہ آکے روکے گا کیسے ہو سکتا ہے یہ سب ایکسکوزیز ہیں جب آپ کے پاس نلائک ٹیم ہوگی تو آپ ڈیلیور نہیں کریں گے پھر آپ بیروکریسی پہ ڈالیں گے ٹیم آپ کی لائک ہونی چاہیے جس میں کام کرنے کا جذبہ ہو گوف بندے آپ لگا کے تو بیروکریسی پہ کیوں ڈالتے ہیں آپ آپ اپنی لیڈرشپ یا آپ نے جو لوگ لگائے ہیں ہیڈ آف دی پروینسا یا ہیڈ آف دی ڈیویجنز آپ ان سے پوچھیں ان سے میٹنگ کال کریں ان سے پوچھیں کہ آپ کی جو ڈیلیورس کے ہے آپ کے پروفارمنس کے ہے نہیں پروفارمنس کے سائیڈ کر کے دوسرا نمپندہ لے میں اس بات کو نہیں مانتا کہ بیروکریسی بیروکریسی میرہ امیشہ لیڈرشپ کو فالو کرتی ہے جو آپ نے آرڈر کرنے بیروکریسی اس کو فالو کرتی ہے اگر وہ تھے آپ کے آرڈر نہیں مانتا اس کو فارل کریں اٹائیں اس کو آپ روز روز ڈی سی آپ چینج کر رہے ہیں آپ روز کمیشنر چینج کر رہے ہیں کس لیے کسی کے کہنے پہ اس لیے نہیں کہ اس کی پروفارمنس ٹھیک نہیں کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں یہ کسی کون ہے کس کے کہنے پہ ہوتا یہ نہیں یعنی کہ جو آپ کا کوئی پلیٹیکل بندہ جس کی کوئی ایم این ایم پی اے کی بات نہیں وہ مانتے اس کو آپ اٹھا رہے ہیں اس پہ نہیں کہ اس کی پروفارمنس ٹھیک نہیں ہے میں وہ کتنے لوگوں کو ڈپٹی کمیشنز لوگوں کو ان کو میں کتنوں کو میں جانتا ہوں ذاتی طور پر وہی لوگ جب نون کی گورنمنٹ میں وزیر اللہ شباہ شریف تھا تو وہ ڈیلیور کرتے تھے ڈی اینڈ نائٹ کام کرتے تھے سارے اب یہ کہتے ہیں کہ یہ کام نہیں کر رہے آپ ان سے پوچھے رہے جن کو اٹھایا کہ اس کا ریزن کیا ہے بلکل ٹھیک وہ سب کہتے ہیں کہ جی یہ ان کے نلائق بندے ہیں ہمیں ہر وقت پلوٹی سائز کرنے کے کہ اس کا کام نہ کریں اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی بات نہیں اور آپ دیکھ لیں مجھے کوئی ایک سنگل پروجیکٹ بتا دیں کوئی میں کے پی کے یا سندھ کا میں نہیں کہتا میں تو پنجاب کا ہوں مجھے پنجاب میں بتائیں ایک سال میں کوئی ایک ایسا پروجیکٹ نام لے لیں کہ یہ اس گورنمنٹ نے شروع کیا کوئی ایک نام لے لیں زائی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے اس کی جو سیاسی بصیرت ہے ہماری دوسری قیادت سے مختلف ہے اور یہ بہران سے نکال لیں گے اس قوم اور ملک کو جی میں نے تو آپ سے پہلے بھی عز کیا کہ بہت جلدہ آپ دیکھیں گے اس کے ریزنٹ کیونکہ وہ روڈز پہ کام کر رہے ہیں اس سے پہلے جتنے بھی حکمران تھے وہ صرف درختوں پہ کام کرتے تھے پھال اتارے ہیں اور گھر بھالی ہے وہ جو ہے ہماری جڑیں چینج کر رہے ہیں نہیں لیکن جو انسر صاحب کہہ رہے ہیں ان کے بعد ٹیم تو ہے نہیں یہ آپ کی بات بالکل درست ہے انسر صاحب بجا فرما رہے ہیں کہ ٹیم ان کے ان میں کوارڈینیشن کا فکران ہے ٹھیک ٹیم میں ویسے ویسی کوارڈینیشن نہیں ہے جیسی ہونے چاہیے لیکن پھر بھی یہ نہیں ہے کہ سو فیصد ٹیم جو ہے ناہل ہے کچھ ہیں ایسے جو کہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں لیکن جب میچ چل رہا ہے تب تب کوارڈینیشن ہونا چاہیے جب میچ ختم ہو جائے گا تو پھر پھر کوارڈینیشن ایسا نو بات اس چیز پہ عمران خان کو دیکھنا چاہیے کہتے ہیں کہ جو لڑائی کے بعد مکہ یاد آئے پھر وہ اپنے موہ پہ ماننا چاہیے وہ اپنے موہ پہ ماننا چاہیے اور عمران خان کو یہی دیکھنا چاہیے کہ میری ٹیم جو ہے جو جو نااہل وزراء ہیں مشیر ہیں یا جو بھی ہیں انہیں فارق کیا جائے میں بالکل انصر صاحب کے ساتھ اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں کہ جو ایسے لوگ ہیں انہیں فارق کر دیا جائے جہاں تک بات ہے بیوروکریسی کی بیوروکریسی کو کنٹرول کرنا واقعی ان کا کام ہے جو بھی اداروں کے چیرمن ہے یا آئی مین پرائم منسٹر یا چیف منسٹر ہے انہوں نے کنٹرول کرنا ہے سیکٹریز کو انہوں نے کنٹرول کرنا ہے لیکن ان کے نیچے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ آنکھوں میں باقاعدہ ان کے دھول جھونگ دیتے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنی اس سائٹ کو سٹرونگ کریں اسے دیکھیں نہیں سا افیسر فارق نہیں کیا جا سکتا فارق کر کے کہاں بھیجیں نہیں آپ کے پاس چھے سیکٹری ہیں ٹھیک اس گریڈ میں یا بیس سیکٹری ہیں اس میں سے دس کام نہیں کر رہے ہیں تو انہیں دس کے دس کو فارق نہیں کیا جا سکے گا انہیں صرف اس سیٹ سے اٹھا کے دوسری سیٹ پہ بٹھایا جائے گا نہیں لوگ او ایسٹی بنا دیتے ہیں نا او ایسٹی ہنڈر پرسنٹ نہیں بنایا جا سکتے آپ دیکھیں آج تک یہ ہوا ہے حقیقت میں کرنا تو یہی چاہیے تھا کہ سو فیصد ساری کی ساری بیورکریسی چینج کر دینی چاہیے تھی جس وقت یہ آئے تھے اور بالکل جو او ایسٹی بیٹھ ہوئے تھے ان کو لے کے آ دے ہیں یہ تو وہ لوگ تبدیل کرتے ہیں نا وہ یہ جو دور اندیش ہوتے ہیں جن کے جنہوں نے اپنا ہومورک کیا ہوتا ہے ان کو تو جس وقت درائیونگ سیٹ پہ بٹھا دی ہے پھر انہیں خیال آیا انہیں خیال آیا بلکل آپ گیر کہاں ہیں ریس کہاں پیڈلی کہاں یہ بلکل دوسر فرما رہے ہیں کہ اس حکومت کو واقعی ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا میں ایک الیکشن میں میں وہاں پہ موجود تھا تو جو وہ پلاننگ کر رہے تھے میں اس پہ بیٹھ کے وہیں پہ ہنس رہا تھا اس کے پاس بیٹھ گئی اور میں نے اسے وہیں پہ بیٹھ کی کہا تھا کہ آپ انشاءاللہ ہار ہی جائیں گے کیونکہ ان کے پاس کوئی وہ طریقہ کار نہیں ہے ان کے پاس یہ کہلیں کہ کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ کس طرح سے ان کو سندھار رہے ہیں یہ بیٹھ گئے ہیں اور اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا یہ غلط ہے اچھا یہ ایسے نہیں تو ایسے کر لیں دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں یہ ٹھیک ہے وہ غلط ہے اور یہ انہی پہ چل رہے ہیں قیادت کا فقدان بھی اسی وجہ سے ہے بلکل ٹھیک کہ ہمارے جو نیچے ہیں ان کے مشیر اور وزیر یہ سب کے سب اپنے اپنی ہاں کر رہے ہیں اور انہیں پتا ہی نہیں ہے کہ ہم نے کس سمت گھوڑے چرین دوڑانے ہیں بلکل ٹھیک تو یہاں پہ تو ویسے میں کافی حد تک ان سے اتفاہ کروں گا کہ یہاں پہ تو یہی لگ رہا ہے کہ آپ اس میں یہ ٹھگ رہیں گے بلکل ٹھیک ناظرین محترم پروگرام جائزہ میں وقت تو ایک بار وقفے کا وقت کے بعد حاضر خدمت ہوں گے اور سید زاہد اقبال صاحب سے اور انصر محمود صاحب سے پاتچیت کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے تو چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقت کی طرف پروگرام جائزہ میں پھر سے حاضر خدمت ہیں آج ہمارے مہمان ہیں سید زاہد اقبال صاحب سیاسی تذریعہ نگار ہیں کولم نویس ہیں اور ان کے ساتھ جناب انصر محمود صاحب وہ پاکستان مسلم برطانیہ کے رہنماء ہیں قانون انصر صاحب ایک بات ہم ہمیشہ سنتے آئے ہیں کہ جی قیدتوں کا بہران اور قیدتوں کا فقدان اس لیے ہے کہ ہمارے جو قائدین ہیں ان میں سیاسی بصیرت نہیں ہے وہ ڈکٹیشن سے ملک چلاتے ہیں ڈکٹیشن دینے والے یا اتنے مضبوط ہیں یا ان کی مجبوریاں ایسی ہیں کہ یہ اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت اور اس حکومت کا جو سربراہ ہے چیف اگریکٹی وزیراعظم جو ہے وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کے اپنی پولیسیاں یہ بھی ڈکٹیشن پر چلتے ہیں دیکھنے بات یہ ہے کہ کوئی بھی گورمنٹ جو اپتی ہے اس کو ظاہر ہے پیچھے سے ڈکٹیشن سے بھی ملتی ہے اور کچھ ان کے اپنے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک ایک سال ہو گیا ان کو مجھے کوئی ان کی لائن آف جو ڈریکشنز ہے مجھے کوئی سمجھنی آئی کہ یہ کس پر کام کریں گے جو انہوں نے وعدے کی یہ تھے لوگوں سے کہ ہمارے پاس ایسی اتنی اچھی ٹیم ہے کہ ہم سو دن میں اتنے لاکھ گھر شروع کریں گے وہ بنائیں گے یہ نہیں کہنا چاہیے ہم نے ایک کروڑ لوگوں کو ہم جو نوکری ہیں دے گی میرا نکھال کو پینتیس لاکھ لوگ فارغ کر دیے گئے ہیں نوکری شاید ایک کو بھی نہیں ابھی ملے اتنی انیپلوئیمنٹ ہو گی ہے اتنا آپ دھکی انفلیشن ریٹ ادھر مہمائی کتنی ادھر لوگ لوگوں کا جینا میں اولے دن میں چیزیں لینی تھی تو وہ خان اپنی شریف پچاس سار سے بزنس کرتے ہیں سپیر پارٹس کا سپیر پارٹس اسلامبار میں بیٹھے تھے تو ہم نے ویسے میں نے نہیں دوست میرے نے پوچھا کہ خان صاحب آپ سرائی بزنس ویرک کیسا جا رہے ہیں اور آپ نارمال ووٹ کس کو دیتے ہیں وہ کہتے ہیں میرا فاتح سے تعلق ہے لیکن ووٹ میں ہمیشہ نواز شریف کو دیتا ہوں کیوں وہ اس کے آگے سے نواز شریف کو دیتا ہوں کیوں کہ جب میں اس موٹر پر پیچھتا ہوں تو آگے تصویر مجھے معاشر کی لگتی ہے اچھا میرے بزنس کی علاق یہ ہے کہ میرے پہلے ہر مہینے میں تین سمان کے کنٹینر جاتے تھے سیل ہوتے تھے اچھا پچھلے بارہ مہینے سے میرے پورے بارہ مہینے میں پانچ کنٹینر سیل ہوئے ہیں اچھا اور یہ میں کہتا ہے کہ دو ہفتے ہو گئے ہیں مجھے میرے ایک لاکھ رپی کی سیل ہوئی ہے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ میں وائنڈ اپ کر کے کدھر جاؤں کدھر یہ کام کر تو انہوں نے وجہ بھی بتائی ہو گیا آپ کو کہ وجہ کیا ہے یہ بہران کیوں آیا ہے لوگ بائنگ نہیں کر رہے لوگ کیسے بائنگ کریں گے جب آپ پیسے نکالتے ہیں وہ کہتے ہیں جی پکڑ لو آپ جب سپینڈ کرتے ہیں کہتے ہیں جی پکڑ لو آپ کہتے ہیں صاحب وہ صاحب کیا واقعی ایسا ہے کہ جب آپ لیندین کریں تو پکڑ لیتے ہیں سب دیکھا میں میں نے خود دیکھا میں نے ایک پیمٹ کرنی تھی میں ڈیفینس کے بینکوں میں گئوں انہوں نے مجھے کہا جی یہ ادھر ہمارے پاس پیسے نہیں دوسری برانچ میں بھیجا میرا یقین کریں گے میرا پورا دن ضائع ہو گیا اچھا ایک برانچ میں بیٹھا رہا پھر انہوں نے کہا دوسری برانچ میں جائیں پھر میں تیسری پھر انہوں نے کچھ پیسے اپنے پاس سے دیئے اس برانچ سے کچھ پیسے دوسری برانچ سے مگا کے مجھے دیئے میں کم کم چار گھنٹے پانچ گھنٹے میں یہ میں اپنا 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 پرسنل ایکسپیرنس پتا رہا ہوں ہم انہوں نے پوچھا یہ ریزن کیا ہے انہوں نے کہا لوگ پیسے نہیں لے کے آرے بینکس میں اگر جن کے ہیں وہ وہ بھی ڈراؤ کر رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ سارے مل کے چاہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت ناکام ہو جائے سر یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں دیفنس لاور کا ایریا ہے جہاں سے عمران خان کے کینیڈیٹ شفقت صاحب جہاں سے ہمارے جانے ہیں شفقت محمود صاحب ہمارے رشتدار وزیر تعلیم جو ہے وزیر تعلیم ہے ادھر سے وہ جیتے ہیں ان کا وہ ایریا ہے وہاں سے سب سے زیادہ ووٹ پڑ ہے ان کو پی ٹی ای وہاں پر سب سے زیادہ پی ٹی ای ہے یہ میں لاور دیفنس کی بات کر رہا ہوں اور جو گاڑ ہے ان کا پی ٹی ای کا وہ کیسے یہ کر سکتے ہیں لیکن سرکمسٹانسز انہوں نے ایسے بنا دی ہیں کہ لوگ خود زیادہ وہ لوگ پرشان ہوئے ہیں جنہوں نے ووٹ دیا تھا بہت پہ ٹھیک زائد اقبال صاحب آپ تذیرہ نگاہ رہے ہیں کولم لکھتے ہیں اس حکومت کو ایک شکایت یہ بھی ہے کہ جو ذرائع بلاغ ہیں یا جو میڈیا ہے اس نے بھی جو نا حکومت کو کمزور کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہے اور جو منفی باتیں اس حکومت کی یا ایک برس میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے جو کچھ نہیں کیا اس کو بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں کیا میڈیا بھی اس حکومت کو گرانے کے چکر میں گرانے کے چکر میں تو میں نہیں کہہ سکتا وہ کہتے ہیں فضل الرحمان کو لائیو آپ دکھا رہے ہیں یہ بھی ہماری حکومت کی مخالفت ہے دیکھیں یہ تو ساری فضل باتی ہے میں نہیں ان باتوں کو تسلیم کرتا کہ میڈیا کوئی ایسا کردار ادا کر رہا ہے کہ جس سے حکومتیں گر جائیں لیکن یہ ضرور ہے کہ میڈیا کو چاہیے اصل میں ہماری میڈیا کے کوئی پالیسیز ہیں ہی نہیں اگر پیمرہ کوئی آرڈر جاری بھی کرتی ہے تو سب سے پہلے وہی میڈیا آرڈر کو باقاعدہ پبلش کر دیتا ہے کہ ہمیں اس چیز سے منع کر دیا گیا یعنی اگر انہوں نے کہہ دیا کہ ابھی مولان فضل الرحمان کی تقریب نہ دکھائیں تو اس کی کافی ہیں سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھ لی ہاتھ جگہ پہ آگئی کہ ہاں جی انہوں نے یہ منع کیا تھا اگر کسی کی پریس کانفرنس دو تیز ہیں ایک تو میڈیا ایک سوشل میڈیا میڈیا پہ تو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن سوشل میڈیا پہ میں کیا جا سکتا نا دیکھیں میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بھی بات اگر وہ میڈیا کو کہی بھی جاتی ہے تو وہ سوشل میڈیا کے ذریعے فوراں باہر آ جاتی ہے جو یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو کنٹرول کیسے کی جائے جب ہمارے پاس ان چیزوں کو کنٹرول ہے ہی نہیں ہے گوچ تو اس پہ ہم کیسے بات کر سکتے ہیں اور یہی حال ہمارا باقی چیزوں پہ بجا رہا ہے ہمارے بھائی ابھی بات کر رہے تھے کہ اس طرح سے رشوت بہت زیادہ ہو رہی ہے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں پہلے دن سے ہی کبھی کسی نے ٹیکس نہیں دیا اور اب سب سے زیادہ وہ تاجران جو ہیں انہیں مصیبت پڑی ہوئی ہے اس وجہ سے پیسے کی سرکلیشن باہر نہیں ہو رہی کہ تاجران جو ہیں ان کو ٹیکس دینے کی عادت نہیں ہے کبھی ٹیکس دیئے نہیں یہاں پہ آپ دیکھیں آپ چھوٹی سے دکان کرتے ہیں تو اس پہ بھی آپ کو ایکاؤنٹنٹ کے پاس جا کے پورے سال کا بجٹ دینا پڑتے ہیں ہر کوارٹر پہ وی ایٹی آپ کو دینی پڑتی ہے ہر چگہ پہ دینی ہمارے ہاں لینے کا ہے تمام تاجران جو ہیں وہ لے رہے ہوتے ہیں عوام سے ویٹ بھی لے لیں گے سب کچھ لے ہر قسم کا ٹیکس لے لیں گے اگر ان کے گوشوارے چیک کیے جائیں کہ انہوں نے پے کیا کیا ہے تو وہ جواب نہیں لائے گا برکل ٹھیک کوئی بھی چھوٹا دکاندار ہو بڑا دکاندار ہو اکثریت اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سارے مل کے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے جان چھڑا ہو یہ تو ایسے پالیس کے بنا رہے ہیں ہمیں لینے کے دینے پڑ رہے ہیں ہمیں لینے کے دینے پڑ رہے ہیں تو یہ مین وجہ ہے ہمارے ملک میں غربت کی بھی اس وقت اور اسی وجہ سے ہمارے ہاں کاروبار ٹھپ ہو رہے ہیں بڑے دکاندار بڑے تاجر جو ہیں وہ باقاعدہ اس طریقے سے چل رہے ہیں کہ چھوٹا دکاندار بلکل ختم ہو جائے ٹھیک ٹھیک اور اس وجہ سے کاروبار نہیں جال رہے یہ نہیں ہے یہ آرزی بہران آپ سمجھتے ہیں بلکل آرزی بہران ہے اگر اسے انہوں نے ریگلرائز کر لیا ان دکانداروں چھوٹے تاجروں کو اور بڑے تاجروں سے باقاعدہ وہ لینے شروع ہو گئے ٹیکس تو آپ دیکھیں گے کہ حد ایک عادت پڑ گئی تو پھر پولیسلی بن گئی پھر تو ہو جائے گا ہو جائے گا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں عادت ہی نہیں ہے ہمارے ہاں صرف ٹیکس دیتا ہے انکم ٹیکس دیتا ہے سرکاری ملازم ٹیک کیونکہ اس کی جب پیس لپ بنتی ہے اس میں سے ہی ٹیکس کر جاتا ہے ٹیک اور کوئی بھی ٹیکس نہیں دیتا ہر ایک اپنی مرضی سے جا کے دس ہزار دس لاکھ پنٹرہ لاکھ جو بھی ہے وہ رشوت دے دے گا ٹیکس نہیں دے گا لیکن وہ ٹیکس نہیں دے گا نہیں ابھی تو بہت سارے لوگوں نے کراچی میں یہ بات اٹھائی انہوں نے کہا آپ تاجر ہیں آپ بھٹا دہنے کلئے تیار ہو جاتے تھے بالکل آپ رشوت دہنے کلئے تیار ہو جاتے تھے ٹیکس دہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کیونکہ بھٹی کی عادت پڑھ گئی تھی دینے کی اور رشوت دینے کی عادت پڑھ گئی تھی ٹیکس دینے کے عادت نہیں یہ عادت ڈل گئی تو مسائل ڈال گئی تو پھر انہیں نظر آ جائے گا کہ جتنا ہم بتا دیتے تھے کہ جتنا ہم یہ ریشو دیتے تھے یہ والے ٹیکس چھوڑ کے اب ہم ایسا ٹیکس دے رہے ہیں جو کہ حکومت کو جائے گا آج نہیں تو کل ہماری اس عوام کو کوئی فائدہ ہوگا انساء صاحب آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ پاکستان میں جو تاجر برادری ہے تاجر پیشا لوگا ہال روڈ پہ آپ جائیں لاہور میں کروڑوں کا بزنس ہوتا ہے وہاں ایلیکٹرونکس کا حرام ہے کہ کوئی تاجر سارا کیش پی ہو رہا ہے کہ ایک گوشفارہ بھر کے ہزار روپے ہفتے کے یا دس زاروے مہینے کے ٹیکس دینے کو تیار ہو کروڑوں کا کام کر رہے ہیں یہ عادت نہیں ہماری قوم کو ٹیکس دینے کی کوئی بھی ملک میرے خیال میں ٹیکس کے بغیر نہیں چاہتا اور میرے خیال میں ٹیکس جو ہے وہ ریکووری ہونی چاہیے جو اس کا کے بڑکزمتی کیسے ہی ہے انہوں نے شروع کیسے کیا ہے طریقہ کار اس کا میرا بھیک گیا ادھر تو میں نے دیکھا تو انہوں نے آ 24000003 gardター chi میرے ڈیش نیشنل ہوں MS ادھر میرے پہ پہ کس طرح انکم ٹیکس آگیا تو کیا جواب دیا پھر میں نے وہ اپلیکیشن لکھ کے ان کو دی تو انہوں نے کہا وہ سوری میں بھی رانگ الوکیشن ہو گیا اب یہ میں نہیں ہوں صرف میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں ادھرے کئی لوگوں کے یہاں پہ بیٹھ کے میرے پاس کمپلین ہے جو میں نے ادھر لکھا تو ان کے جو بندے ادھر ہیں ان کو بیس بیس لاکھ کے جو انکم ٹیکس بیجے ہوئے تیس لاکھ کے پچاس لاکھ کا بیس لاکھ کا دس میں آپ کو بتا سکتا ہوں بندوں کے نام بتا سکتا ہوں وہ کہتے ہیں ہم تو کبھی گئے ہی نہیں ادھر ماری ساری انکم ادھر ہے ہم ادھر انکم ٹیکس بے کرتے ہیں جب آپ اس طرح کریں گے ہاں سسٹم بنانے کے لئے شبرزادی صاحب جو آپ یہ لے کے آئے ہیں یہ سب سے بڑا کلیم ان کا ہے اس کے خلاف جو پتہ نہیں ہنڈر بلین کا جو سٹے انہوں نے لیا ہوئے ٹیکس بے کرنے کے خلاف ان کی فرم نے لیا ہوئے جو بندہ لوگوں کو ساری جدگیے ڈوائز کرتا رہا ہے کہ ٹیکس سے کیسے بچنا ہے آپ نے کیسے اس کو ایف بی ایر میں کا حید لگا جئے کہ وہ ٹیکس لوگوں سے ارکبری کرے گا اور سب سے زیادہ کلیم امران خان کہتا ہے کہ میں فرشتے کہاں سے لے کے ہوں نہیں لیکن اور لوگ بھی تو ہیں نا مثلا یہ ملک اور بھی لوگ پاکستان میں سوائے شبز ہے دیکھے اس کا پرابلم ہی یہ کہ جس چیمبر آف کامرس میں یہ جاتا ہے سپیچ کرنے وہاں پہ اس کو یہی کرتیزم ہوتی ہے فیصلہ باد گیا تو یہی حالت ہوئے سیالکورٹ گیا تو وہاں پہ یہ آل ہوا لاور گیا تو یہ آل ہوا کراچی اپنے شہر میں گیا تو یہ آل ہوا جب اس طرح کے لوگ آپ لگائیں گے تو کیسے لوگ آپ پر ٹرسٹ کر گئے کیسے آپ کو ٹیکس دیں گے اچھا یہ فرمائیے کہ کیا یہ میڈیا جو ہے اس طرح بلاغ بھی اس حکومت کو ہلانے جلانے میں اس حکومت کو کمزور کرنے میں کوئی کردار ادا کر رہے ہیں میڈیا کو بہت کریٹیسائز کیا جاتا ہے میڈیا بھی تو ہمارے معاشرے کا اکسی ہے نا ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں عفیزان صاحب کہ اس حکومت کو کسی اور کو مارنے کی یا کسی کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ان کے جو خود اپنے بندے ہیں اور یہ جو ان کے خود کول ہیں یہ خود باتیں کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے دوسرے دن یہ یوٹر لیتے ہیں انکلوڈڈ امران حال نے تو ٹرنٹ دیا وہ نا وہ کہتا ہے جو یوٹر لیتا وہ لیڈر نہیں ہوتا اس کے وزیر بھی سارے یہی عرف کرتے ہیں نہیں لیکن اس میں میڈیا کیا صورت میڈیا تو آپ کی بات نہیں لیکن لیکن میڈیا اگر بار بار وہ دکھاتا ہے کہ جی ہم زرداری کو گسیٹیں گے زرداری کو پیٹ پھاڑ کے اس کے وہ کرپشن نکال لیں گے اگر میڈیا وہ شہباز شریف کی یہ کلپس دکھاتا ہے تو مسلم لیگ نون کو لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس بات سے نہیں جب دیکھیں نا ایک طرف وہ بغلگیر ہو رہے ہیں ان سے دوسری طرف کہتے ہیں سڑکوں پہ گسیٹیں گے لوگوں کو یہ تضاد بڑا عجیب و غریب لگتا ہے دیکھیں یہ جلسے میں جو تکریری ہوتی ہیں یہ ہر پارٹی کے لوگ کرتے ہیں نہیں سیاستانوں دیکھیں جو قیادت ہوتی ہیں اس کو بولتے ہوئے بہت سوچ کے بولنا چاہیے اسے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کبھی نون نے کبھی یہ تو نہیں کہا کہ یہ میڈیا غلط چلا رہے ہیں آج تک نہیں کہا کہ یہ کیوں چلا رہے ہیں ایک کسی جگہ پہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو ہم نے کیا آپ چلا رہے ہیں لیکن یہ تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں وہ آپ اگر کیوں چلاتے ہیں چینل بند کرو ان کے لئے یہ علاقہ تھا نا ٹھیک اور اس لیے میڈیا کے لئے بلیک نہیں چینل بند ہونے کا تو رواج بہت پرانا ہے یہ نواز شریف کے دورے حکوموں نے بھی اتر آیا ہے مشرف کے دورے حکوموں نے بھی اتر آیا ہے وہ یہ کسیانی بلی کھمبا نوچتی ہے آپ اپنی کارکردگی نہیں دیکھتے آپ کہتے ہیں کہ میڈیا کی جو ہے نا میں آپ کو بات بتاؤں اب مولانا کا جو آیا تھا جو ساری رینڈیا ہی تھی کراچی سے لے کے یا سین سے لے کے یہاں تک آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کتنی کوری دی اس کو اس کو صرف سوشل میڈیا نے کوری تھی ٹیک اب جب وہ یہاں پہ آکے بیٹھ کے ان کو پتا چل گیا کہ اب یہ بیٹھ گئے ہیں تب سارے ویڈیا نے اس کو کوری دینا شروع کی ٹیک ٹھرو آؤٹ وہاں سے انہوں نے کوری نہیں دی سوشل میڈیا کوری دیتا ہے ٹیک ٹیک وجہ کیا کہ یہ صرف دیکھیں آپ نے بھی اتجاج کی ہے آپ نے ایک سو چھبیس دن کا درنہ دیئے ٹیک اور ڈی چوک پہ دیئے اور تباہی کی مولک کی چائنی پریزیڈنٹ کا جو آپ نے دورہ کینسل کی ہے یہ تو میں ادھر سے ہو گیا ہے آپ آپ یقین کریں کہ اسلامواز میں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہاں پہ کسی نے درنہ دیا ہوئے وہ اتنے ارگنائز طریقے سے لوگ تھوڑے ہیں یا ارگنائز ہیں کتنے ہوں گے لوگ کم اوبیش کم ایک لاکھ سے زیادہ لوگ تھے اور جب تبلیغی اجتماع ختم ہوگا وہاں سے لوگ تقریباً تکریباً چاریس لوگ وہ بھی جائے ہوئے تقریباً میرے نزدیک کیونکہ انہوں نے وہ گراؤنڈ اور اس کے آگے دس کلومیٹر تک ایریا وید پارکنگ یہ وہ سارا کبر کی ہوئے لیکن وہ روڈ یہ روڈ ہے کشمی رہوی ہے اس کے ساتھ ہوا اچھنائن پارک ہے وہ روڈ پہ بھی نہیں آئے وہ روڈ بھی آپ کے لئے بالکل اپن ہے موٹر میں پہ جائیں آئیں میں نے اس دور میں میں ابھی رہ کے ہوں دو ہفتے میں پانچ چکر لاور اسلامباد کے میرے لگے مجھے نہیں پتا کہ مجھے ایک دمی کہیں دیکھیں وہ کراچی سے چلیں اسلامباد آئے ہیں آپ یہ نہیں کیسے انہوں کوئی دملا بھی توڑا ہوگا اور وہ جو ان کا آپ مولانا کے اتجاد کو جائز سمجھتے ہیں دیکھیں میری بار یہ ہے کہ ہر پارٹی کا ایک اپنی منیفیسٹو اس منیفیسٹو کے جو ان کی ڈیمانڈ ہے وہ ان کی اپنی ایک ڈیمانڈ ہے اپوزیشن نے ان کو ایک آتک سپورٹ کی ہے اس کے بعد وہ ایک اپنی جو سول ان کی جو اتجاج ہے وہ پارٹی وہ کر رہی ہے ان کی اپنی ڈیمانڈ ہے یہ ان کو سیٹسفائی کریں وہ چلے جائیں گے اگر یہ سیٹسفائی نہیں کرتے تو وہ اسے بھی آگے چلے جائیں گے مولانا صاحب نے کلیر کہا ہوئے اس کا ریزن یہ ہے کہ ہر ایک پارٹی کو اس سیلیکشن پر ان کے اپنے کنسرن دیں اور ہر پارٹی کے کنسرن شو کرنے کا اپنے ایک طریقہ کار تھا مولانا صاحب کا یہ طریقہ کار رہا ہے کنسرن شو کرنے بلکل ٹھیک اس کے ساتھ دی پرگرام جائزہ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کرے کہ پاکستان کو ایسی قیادتیں محصر آتی رہیں جو ملک اور قوم کی ترقی خوشحالی اور اپنے ملک کے بہتر مستقبل کے لئے کام بھی کریں پولیسیاں بھی ترطیب دیں اور ان کی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ یہ ملک سب سے پہلے ہے یہ قوم سب سے پہلے ہے اپنے ذاتی مفادات کو وہ پسے پوش رکھ دیں تو پاکستان ترقی کر سکتا ہے اب اپنے میز بان فیضان عارف کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان